میرے خلاف فرضی کہانی بنائی گئی نیک نامی پر دھبے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے سرخ رو ہوں گا جہاں گیترین کی بینگی کورڈ میں پیشی پر میڈیا سے گفتگو کہا تینوں ایف آئی آرز میں شگر سے مطالق کوئی الزام نہیں پہلے سے کاروبارتہ سیاست میں آ کر پیسہ نہیں بنایا راجہ ریاض نے کہا کہ عمران خان بات مزید آگے نہ بڑھائیں ابھی تک تحریک انصاف کے پرچم تلے کھڑے ہیں یہی رویہ رکھا گیا تو کوئی قدم اٹھانے پر مجبور ہوں گے ہمیں ریاست مدینہ میں انصاف چاہیے جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں جہانگیر تری علی ترین اور دیگر کی عبوری زمانت میں تین مئی تک توسیق کرتی گئے ملک بھر میں کرونا کے بڑھتے وار مزید ایک سو بارہ مریض چلبہ سے امبات کی مجموعی تعداد سولہ ہزار چورانوے ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران چار ہزار نو سو چھتر نئے کیسز رپورٹ ہوئے این سی او سی کے مطابق ملک بھر میں کرونا کے مضبط کیسز کی شرح سات آشاریہ چھے دو رکھتے کراچی سمیس سندھ بھر میں آج سے مارکٹیں بند اب ہفتے اور اتوار کو کاروبار نہیں ہو سکے گا سہاری سے لے کر شام چھے بجے تک کاروبار ہو سکے گا مہک میں داخلہ سندھ کا نیا حکم نہ مجاری کرونا وائرس سے بچاؤ کے اقدامات نئی پابندیوں کا اطلاق سولہ مئی تک نافذ العمل ہوگا بلوچستان یکم مئی تک سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں مارکٹیں شام چھے بجے بند کرنے کا حکم نہ مجاری ماہ رمضان میں مہگائی کی شرح میں کمی نہ آ سکی ہفتے وار مہگائی کے آداد و شمار جاری روز مرہ استعمال کی سولہ اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ ایک ہفتے میں مہگائی کی مجموعی شرح اٹھارہ اشاریہ آٹھ نو فیصد کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ملکہ برطانیہ کے آن جہانی شوہر شہزادہ فلپ کی آخری رسومات آج ادا کی جائیں گی کرونا ایس او بیس کے تحت صرف تیس افراد شریک ہوں گے پرنس فلپ کی مئیت وسیعت کے مطابق ان کی ہی تیار کردہ گاڑی میں لے جائے جائے گی پاکستان کرکٹین کی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں شرکت یقینی ہو گئی بھارتی حکومت نے ویزے دینے کی منظوری دے دی صحافیوں کو بھی ٹورنمنٹ کی کوریج کا ویزا ملے گا بہاتر کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کو گیرنٹی دے دی فینس کے ویزوں کا فیصلہ ویزات داخلہ کے سپورٹ کر دیا گیا میگا ایونٹ ٹرمان برس اکتوبر میں بھارت میں کھیل جائے گا اور سیریز جیتنے کا مشن مکمل پاکستان نے جنوبی افریقہ کو چوتھے اور فیصلہ کنٹی ٹرن کی میچ میں تین وکٹوں سے شکست دے کر سیریز تین ایک سے اپنے نام کر لی شاہینوں نے ایک سو پینتالیس رنس کا حدف دلچسپ مقابلے کے بعد پورا کیا فخر زمان ساٹھ رنس کے ساتھ ٹاپ اسکورر رہے فہی مشرف مین آف دی میچ اور بابر آزم سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار قومی ٹیم نے آٹھ سال بعد جنوبی افریقہ میں ٹی ٹوئنٹی سیریز جی تھی موسیقی